جی ایٹی نے سانیہ سائیوال کے مقتول زیشان کے بھائی ایتشام کا بیان قلم بند کر لیا ایتشام نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے سے متعلق سوشل میڈیا کی ویڈیوز کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے فوٹیج بنانے والے افراد کے بیانات بھی قلم بند کیے جائیں آپ کو آگاہ کریں کہ جی ایٹی نے سانیہ سائیوال کے مقتول زیشان کے بھائی ایتشام کا بیان قلم بند کر لیا ہے اسے پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے محمد اشفاق بتائیے گا اس حوالے سے جو بالکل سانیہ ساہی وال سے متعلق جی آئی ٹی کی کاروائی کا سلسلہ جاری ہے جی آئی ٹی نے آج مقتول زشان کے بھائی احتشام کا بیان کلب مت کر لیا ہے پولیس کلب میں مقتول زشان کے بھائی احتشام نے اپنے وکیل فرہاد علی شاہ کے ہمراہ وہاں پر پیش ہوئے جی آئی ٹی کے سامنے اور اس موقع پر احتشام نے مطالبہ کیا کہ سب سے پہلے سوشل میڈیا پر چلنے والی تمام فٹیج کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ احتشام کی بطور ایڈورپن فورس میں تائیناتی کا مکمل ریکارڈ فرام کیا جائے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اگر زشان دہشت گر تھا تو پھر اس کے بھائی احتشام کی تائیناتی کیسے ہوئی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر کے بیانات بھی اس حوالے سے دفعہ ایک سو ایک سٹھ کے تحر ریکارڈ کیے جائیں تاکہ حقائق قوم کے سامنے آسکیں تو آج جی آئی ٹی نے مقتول زشان کے بھائی احتشام کا بیان کلمن کر لیا ہے جس کے بعد کاروائی کا سلسلہ مزید بڑھا دیا گیا ہے شکریہ محمد اشواک